قطار سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ بلدستہ درود و سلام صفحہ 199 پر ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار عبد قرار شافعے روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل سرات پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے پس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ ٹھام کر اسے پل سرات پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا سلو علیہ وآلہ وسلم آئیے اچھے چینیتیں بڑھا لیجئے حسبحال اچھے چینیتیں کرنی ہیں اللہ عزو جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھے چینیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مداکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا شروع سے آخر تک موبائل فون مند رکھوں گا نہ فون کرنا ہے نہ ریسیو کرنا ہے نہ اسیمس کرنا ہے نہ پڑھنا ہے نہ چیک کرنا ہے نہ مووی بنانی ہے موبائل کے ذریعے بس اس میں آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کثیر نفعہ حاصل ہوگا سلو علی الحبیب وغیرہ سنکر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے بلند آباس سے جواب دوں گا ضرورت انصیمت سرک کر دوسروں کے لئے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا حسب موقع عزبجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا مادنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت اداع سنت بات کرتے ہوئے مسکرات رہوں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگائے لکھی رکھوں گا کہہ کعال اگانے لگوانے سے بچوں گا یہ صالح ثباب کروں گا رب یسر ولا تعسر و تمم لنا بالخیر آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور حاضرین اور ناظرین جو بھی اپنی نیکیاں مجھے انعیت فرمائیں انہیں اتنا کہہ دیں کہ ہمارے پر جو نیکیاں ہیں وہ ہم نے الیاس کو دیں تو انشاءاللہ میرے اعمال نامے میں بھی مشامل ہو جائیں گے یہ ساری نیکیوں پر یا اللہ اپنی رحمت کے شاہن شان عجر اتاب فرما اور ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما بوسیلہ رحمت اللی العالمین ان ان کو پہنچا جملہ انبیاء مرسلین خلفہ راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ وطابعین وطابعی طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بدرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و حسیران کربلا جمیع اہل بیت اطوحار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اہلہ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم ردہ تمام مبلغات مبلغین و مرحومین جو آج مدینی مذاکرے میں آخر تک شریک رہیں گے وہ بھی اور جو گیارات راتیں مدینی مذاکرے میں شرکت کے نیت رکھتے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچیں آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم نہ changing حضرت یونس علیہ وآلہ 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 وسلم کے بارے میں مellon مشہور ہے اور مچھلی کے پیٹ میں رہے vậy اس نے جہ between کی مچھلی کے خواید jako بیان کرتے حضرت سیدنا یونس آلہ وآلہ وآلہ مبینہ خوا لخم آخر میں میم اللخم یہ اور حیات الحیوان میں لخم ایک قسم کی مچھلی ہے جس سے قیرش بھی کہا جاتا ہے علامہ دمیری علی رحمت اللہ القبی صاحب حیات الحیوان فرماتے ہیں سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کے پیٹ پر نقش ہوتے ہیں اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے بلغم میں اضافہ ہوتا ہے ہاں گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے اگر شرابی مچھلی سونگ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے حکیم ابن سینہ کا قول ہے اگر مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیہ بند نہیں موتیہ بند یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینہ ہی جاتی رہتی ہے بندہ اندہ ہو جاتا ہے اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے کب جبکہ مچھلی شہد کے ساتھ کھائی جائے اور اس طرح نظر بھی تیز ہوتی ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق یہاں تک تو حیات الحیوان کی عبارت پوری ہوئی اب مزید وہ الگ سے ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں ماہرین کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے نہائیت اہم غزہ ہے اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اس میں آئیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہائیت اہمیت کا حمل ہے اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ممالک جہاں سمندری غزہ کا استعمال کم کیا جاتا ہے مہا کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار دیتے ہیں مچھلی بطور غزہ استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجہ کے آریضہ قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ماہرین کہتے ہیں ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے ایک اطلاع کے مطابق ویلز میں ایسے دو ہزار مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرض کا حملہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان میں سے جنہیں ہفتے میں دو بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا تھا ان پر آئندہ دو سال تک عارضہ قلب کا کوئی حملہ نہیں ہوا جبکہ انہی مریضوں میں تک جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا انہیں اگلے دو سال کے اندر دوبارہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوتے دیکھا گیا ایک امریکی طبی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غزام مچھلی کا زائد استعمال مسانے کے کینسر کی افضائش یعنی بڑھو تری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مسانے کے کینسر کو بڑھنے سے پچاس فیصد تک رکھ سکتا ہے جس کے باعث اس مرس کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے اطبع یعنی ڈوکٹروں کے کہنے کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے واللہ تعالی علم ورسول عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآلہ 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 سلو علی العبی سلو اللہ تعالی علی مرحم پا الحمدلللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے گلگت سے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو 63 دن کے لئے حاضر ہوئی ہے اور یہ ایک ان میں سے اسلام بھائی ہیں جو آپ کی بارکہ میں سوال ارز کریں میرا نام شبیر عالم ہے میرا تعلق گلگت بلدستان کے دور افتاد علاقہ ڈسٹک اسطور سے میرا تعلق ہے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سردی ہے ٹمپریچر مائنس ٹویل ٹھٹین ہوتا ہے اگر ہم موضوع کریں تو ہمارے جسم پر پانی جم جاتا ہے ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ہماری شریر رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکات جب پانی بہے جاتا ہے بہتا بی جمتا بھی ہے تو اگر وضوع کرنے جو جو جگے ہیں رومے رومے اور اس کی نوکوں سے بھی پانی بہے جاتا ہے کم از کم دو دو قطرے تب تو غارب وضوع کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ملتی پھر اسباب بھی تو ہوتے عام طور پر جو گھروں میں گرم پانی بھی آخر پیتے بھی ہوں گے تو برف پییں گے تو گلے میں فنس جائے گا پھر آپ یہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے کہیں اور ہوں گے ہم کو عسال صوف کرنا ہوگا باپا جان باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے گلتی ہو جائیں تو اس کے اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے بعض لوگ اس کی غلطیوں کو بیان کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس تعلق سے ہمارے بزرگان دین کا کیا عمل ہوا کرتا تھا برائے کرم رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیرہ دیکھئے یہ سوال یہ بہت ہی تفصیل طلب جواب اس کا غلطیوں کی صورتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے پوچھنے کا غالب انیا کہ جو یہ معاشرے میں عام طور پر وہ غلطیاں ہوتی اسی سے وانا بعض غلطیاں ایسی ہوتے جس میں گردن مار دی جاتی ہے وہ قاضی اسلام مارتا ہے خون کر دیا اس نے قتل کر دیا غلطی تو یہ بھی ہے چوری کرتے پر پکڑا گیا غلطی اس نے کی تھی چوری کی تھی لیکن سزا تو ملے گی اس کو عام حالات میں جو غلطی ہوتی ہے شاید اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس کا تعلق امر بالمعروف ونہیون عن المنکر سے خیر اس کا بھی طریقہ سختی بھی ہے نرمی بھی ہے تو حکم تو سختی کر سکتا ہے اسی طرح ضرورتاً اولاد پر ماباپ بھی دارے کہ اس کو ڈانٹ نپڑ وغیرہ کریں گے سختی کریں گے استاد بھی کرے گا وہ بھی ضرورتاً حکمت عملی کے ساتھ ورنہ یہ کہ عام صورتوں میں جو کام نرمی دکھاتی انہو سختی نہیں دکھا سکتی نرمی سے بات بگڑتے بگڑتے صدر جاتی ہے غالباً امام زینولہ عبدین رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ کسی نے وہ ایک آدمی کو پیسے دیے یوں کہیے رشوت دی کہ جا کر ان کو برا بلا بولا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حضیر ہو گیا اور جو اس سے ہو سکا وہ اس نے برا بلا کہا جب وہ اس کے کارتوس خالی ہو گئے یعنی کہ سارے جو بھی کہنا تھے کہے چکا حضرت نے فرمایا کہ جو تو نے کہا اگر واقعی مجھ میں یہ خامیاں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری خامیاں دور فرما دے اور اگر یہ خامیاں نہیں ہیں پھر بھی تم نے کہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے تو جب امام زین العبدین رضی اللہ تعالی نے اس کی برائی کا یہ جواب دیا تو سن کر اس کے دل پر گہرہ اثر ہوا یہاں تک کہ اس کی آنسوں آنکھ خود آنسوں جاری ہوگئے تو آپ نے دیکھا اس کی کیسی اصلاح ہوئی ہوگی اگر ہمجیسا ہوتا تو وہ اتنی نوبت ہی نہیں کہ وہ دیر تک بولتا ہماری طرف سے بھی شروع ہو جاتے پھر جو ہوتا وہ ہوتا اس لیے مطلب حکمت عملی کے ساتھ اصلاح کی ترقیب کی جائے بعض اوقات کوئی برا بلا کہے بھی تو خاموشی بھی اس کی اصلاح کا سبب بن سکتی ہے یہ وہاں سے چلا جانا بھی اصلاح کا سبب بنتا ہے یہ کہ جتنا ہو سکے نرمی سے سمجھا جائے گرمی سے سمجھانا اتنا مفید نہیں ہوتا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو یہ کچھ اس طرح کے اقوال ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں دس سال تک خدمت میں حضر رہا مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآل علیہ نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا ڈانٹا ہی نہیں نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح گر نرم رویہ ہو تو انشاءاللہ سمجھانا بہت حسان ہوگا ایک بزرگ کا واقعہ حیاء علم میں لکھا ہے یعنی اس دور میں غلطیوں کو دیکھ کر لوگوں کا خون جوش کھاتا تھا اس واقعے سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا تو ایک نوجوان تھا وہ اس کا تہبند جو تھا ٹکھنے سے نیچے گر رہا تھا اور آج کل تو غالب اکثریت ٹکھنوں سے نیچے ہی پاجام شلوار پہنتی ہے لیکن وہ دور نیکوں کا دور تھا وہ اس کو برا سمجھتے تھے برا ہے بھی سنت کے خلاف سنت یہی ہے کہ ٹکھنوں سے اوپر رہے نیچے رکھنا حدیث شریف میں کہ جو ٹکھنوں سے نیچے جاتا ہے وہ آگ میں ہے اب پھر اس کی مطلب شروع آتے ہیں اور یہ کہ اگر تکبر کے ذریعے نیچے یہ لٹکا رہا ہے تو یہ مطلب آگ میں ہے اور حرام ایسا کرنا تو بارہ لے کہ اس کا ٹکھنوں سے نیچے پا جام آیا شلوار یا وہ تیبند لٹک رہا تھا ٹکھنوں سے نیچے تک تھا تو آپ نے مرادہ فرما آپ کے ساتھ جو عقیدت وہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو جوش کے ساتھ روکے تو آپ نے سب کو روک دیا کہ ٹھے رو میں تدبیر کرتا ہوں اس لا کی پھر آپ نے اس نوجوان کو پیار بھرے انداز میں پکارا وہ حضیر ہو گیا آپ نے اس کو نرمی سے سمجھا کہ یہ تکنے سے نیچے سنت نہیں ہے اس طرح محبت سے اس کو نیکی کی دعوت دی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں جس آپ فرمارے ویسے پہنوں گا وہ چلا گیا تو حضرت نے اپنے عقیدت مندوں سے فرما کہ تم اگر کرنے جاتے تو اس کو خراب کر دیتے میں نے پیار سے سمجھا دی مان گیا نا ہی فلاہ و کامرانی نرمی یو آساری میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں دوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ و سیدنا حارون علی نبی و علیہ صلی و سلام کو جب فرعون کی اصلاح کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا جب نیکی کی دعوت دی جاتی ظاہر نرم بات کہی جائے ہم جھاڑ کر کسی کو سمجھا نہیں سکتے زد ہو سکتا کہ مزید بڑھ جائے پیار سے نرمی سے مبلغین کو چاہیے کہ وہ سمجھائے کرے جگڑانا کیا کرے میں تیرے فائدے کے لئے بولتا ہوں برباد ہو جائے گا مانتا کی نہیں مانتا ہی نہیں جب دیکھو گناہ کرتا جہنم میں جاگا جہنم میں تو آپ اس طرح بولو کس نے سمجھنا ہے الٹا پی خلاف ہو جائے گا پیار سے محبت سے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و صل علی العبی صل اللہ تعالی تعالی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باپا جو ماتحد ہوتے ہیں وہاں پر نرمی کا رجحان کم اور جو ماتحد نہیں ہوتے وہاں کے لئے کچھ نرمی کا رجحان زیادہ آجاتا یعنی ایک شخص کے مزاج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر نرمی ہے ہی نہیں اس شخص میں تو ایسا عموما نہیں ہوتا شخصیات کے بدلنے پر اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے تو نرمی چاہے وہ کسی بھی عنوان کے تحت آتی ہے اس پہ نرمی محسوس کی جاتی ہے لیکن جب ماتحد کی باری آتی ہے تو وہ نرمی گائب ہو جاتی ہے سختی کا روح دھار لیتی ہے لیکن جب کسی اور سے اس کا واسطہ یا رابطہ رہتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک توازو بھی محسوس کی جاتی ہے ان کے سارے بھی محسوس کی جاتی ہے نرمی بھی محسوس کی جاتی ہے یہ جو فرق ہے طبیعتوں کا اس کی کوئی خاص بنیاد ہے یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماتحد پر روب جھڑتے ہیں پتہ نہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ افسر طبقہ یہ لے لیں یہ اپنے آپ کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں چینل ہوں کے ایسے مطلب باپ کے باپ ہوتے ہیں جھڑتے رہتے ہیں بیچاروں کو جو ماتحد ہوتے ہیں اب ماتحد بیچارہ وہ روزگار کی وجہ سے پڑھا رہتا نہیں اندر اندر تو اس کا خون کھولتا ہوگا کبھی یہ میرے ہاتھ میں آئے چھوڑوں گا نہیں سمجھانے کیلئے ارز معافی مانگ لینی چاہیے وہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں معافی مانگیں اگر بے جا اس نے دل آزاری کر لیے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا کہ کم یہ نا کب ہم اس کے ماتحد آجائیں بھی تو ہو سکتا یہ ہم سے اوپر ہو جائے اور نابی ہو تو اللہ تعالیٰ تو وہ سب کا خالق و مالک ہے واحد قہار ہے وہ یہ سختی افسر پھر استاد بھی کرتے ہیں جو بھی بڑا ہوتا ہے پیر مرید پر سختی کم کرتا ہے آج کل کا دور نازو گا پیر مرید پر سخت نہیں کرے مرید باگ جائے گا نظر آر شکر آر نے بند ہو جائیں گے یہ بھی خطرہ ہوتا ہے یہ تو میں تفن ان کے لئے عرض کر رہا ہوں پیر صاحب کی یہ نیت تو ضرور ہی نہیں ہے پیر ہوتا ہے رشد و ہدایت دینے کی جب رشد و ہدایت جس نے دینی ہے اس نے نرمی کرنی ہے لوگوں کو جھاڑتے نہیں پھر نہ لیکن بعض ہوتے ہیں ان کے مرید ہوتے رہے جاتے ہوں گے تو غصے والے ہوتے بجار دیتے ایک جگہ میں حضیر تھا ایک پیر صاحب کیا وہ پرانا واقعہ ہے دہوت اسلامی کا آغاز ہو چکا تھا شاید لیکن آوائل تھے بالکل آوائل بہت باخ لاکتے میں بہت ملنسار اور محبت برا انداز تھا ایک بار میں حضیر ہوا تھا ان کے پاس اور بھی ان کے مریدین یا محبین موجود تھے اتنے میں کوئی آیا شیوڈ تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا بولا اللہ جانے پیر صاحب نے سارے اپنے اخلاق پسے پشت ڈالے مانے نہ مانے وہ مسئلہ دار باری جوئی ہے جل تھل ہو گیا پیر صاحب برسے اس پر حالت خراب کر دی داری رکھ بات کرتا ہے یہ بلتا پیر صاحب ایک سانس میں بول گئے وہ تو فتح نہیں اس پر کیا گزری ہوگی اپنی نسلوں کو بشاد اس نے وسیعت کر دی اس پیر کے پلے مد من نہ گیا اس نے میرے صاحب نے زلیل کیا تھا پھر اس کے بعد میں اس پیر صاحب سے نہیں ملا میرا بھی دل ٹوڑیا یہ کوئی کوئی یوں بھی ہوتا ہے یہ کہ 99 بار کسی کو محبت دو اور اگر جھاڑ کر سنچری پوری کرو تو 99 بار کی محبت ختم کم سب کچھ اس میں نام سن کر موں میں پانی آوے اور اسی میں کوئی پشاپ کا قطرہ ڈال دے آپ دیکھ لو کیا خیال ہے سارے پستے بدام دود یہ سب آپ کو دیکھیں آنکھ سے دیکھیں اچھے نہیں لگیں گے اس کو ڈالو گٹر میں باؤ یہ آپ کیسے پینگے تو ناپاک ہو گیا یہ پشاپ کا قطرہ تو خیر یقینا ناپاک ہے لیکن مسلمان کا دل توڑنا یہ ناپاک تری نہیں اس سے زیادہ خطر نہ پشاپ کی نجاست سے باطین ہی نجاست ہے یہ ظاہری نجاست ہے بدن کا نجیس ہونا یہ اتنا برا نہیں ہے دلنا بھی آسانے پاک ہو جاتا ہے دل اگر نجیس ہو گیا کالا پڑ گیا گندہ ہو گیا اس کا دھلنا آسان نہیں اس لئے مسلمان کو جھاڑنا بلا اجازت شرقی یہ اس کی دل آزاری کی صورت میں بہت بڑا گھرا ہے یہ بہت سو کے حدث بس مات تہتوں کو جھاڑتے ہیں اور جو اوپر ہوتا ان کے سامنے آجزی کرتے حالانکہ آجزی تو وہ کرے جو طاقت رکھتا ہو انتقام کی یعنی جو کمزور نہ ہو وہ آجزی کرے واقعی آجزی تو اسی یہ یہ اب اپنے بڑے بڑے مطلب بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے بندہ آجزی کرے یا کوئی شہزور طاقت پر لوگ ہیں کیا آجزی ہے آجزی تو ہوئے کہ یہ جو تررم خان ہے جس کے اشارے سے مطلب سر میں گولی چلی جائے اور بندہ لڑک جائے وہ اگر کسی کمزور کے سامنے آجزی کر رہا ہو نا تب بات اللہ ہمیں حقیقی آجزی نصیب فرما اپنے مات تہتوں پر شفقت نصیب فرما یہ بہت غلط فرما کوئی لغت کا لفظ نہیں میں مبالغ اپنے طور پر کر رہا ہوں کہ یار سیدھی اونگلی تا گھی نہیں نکلتا نرمی کرتے پیار دیتے تو یہ اوپر چڑھتے سر پہ تم کو پیار بھی دینا کہا آتا پیار بھی مو پھولا کرتے ہوں گے دیکھ اب مت کرنا تیرے رہو میں پیار سے سمجھاتا ہوں بس اب چھپ کر یہ تیرا پیار ہم نے امی کو واپس دیا اگر اس نے دیا ہے تو یہ کوئی پیار ہے تو اس طرح مطلب پیار کرنا بھی نہیں آتا مسکرانا بھی نہیں آتا دل جوئی کرنا بھی نہیں آتا خالی وضو روب جاڑنا ہی آتا ماباب بھی سختی کرتے ایک تعداد ہے ماباب کی جو بے جا اپنی اولاد پر سختی کر رہے ہوتے اس کی وجہ سے اولاد باغی بن کر پھر ماباب کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی برتی ہم کو ماباب کی محبت نہیں ملی ہم کو ماباب کا پیار نہیں ملا یہ آپ نے سنا اور بولتے ہی خیر ماباب اگر سختی کرے بھی تو اولاد کو نرمی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اور سب ماباب اسے نہیں ہوتے جو صرف سختی کریں ضرورتا تھوڑی بہت سختی کی ورنہ نرمی 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 دور بڑا ویسے بھی نازو گئے آپ پیار نہیں دوگے کوئی دوسرا آپ کے اولاد کو پیار دے گا وہ لے جائے گا پھر آپ دیکھتے رہے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں نرمی کی نعمت سے مالا مال فرمائے سلو علی حبیب سلو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جاوید اتاری اور حیدر آباز سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ ہے کیا جانور بھی اللہ عزو جل کا ذکر کرتے ہیں ان دو جانور نے یوں سر جکایا ہوا ہے کہ لگتا ہے گویا سجدہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں ساکاللہ یوں تو ہر شئے جو وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی اسے سراتی ہے اس کی یاد کرتی ہے اس کا ذکر کرتی ہر ایک اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جو مچھلی اللہ ماہی گیر کے جال میں پنس جاتی ہے جو جانور اللہ ذکر سے غفلت کرتا ہے وہ زبا کر دیا جاتا ہے جو درخت ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس پہ کلارا چل جاتا ہو یا آرہ چل جاتا ہے کٹ دیا جاتا ہے یہ تو ہم انسانے کے غفلت کرنے کے باوجود وہ بھلے چنگے گھوم رہے پھر رہے تو ہر شئے ہر چیز ذرہ ذرہ ذکر الہی میں رقب اللسان ہے اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ جانور دکھائے گئے وہ سجدے کے انداز میں سر رکھے ہوئے تھے اب جانور نمازیں پڑھنا اور سجدے کرنا تو البتہ کہیں نہیں سکتے انداز وقت ہی ایسا ہی ہے کہ جیسے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ہاتھ پیر بھی اسی ذرہ رکھے میں خدا بہتر جانے اگر یہ واقعی سجدہ ریز بھی ہو تو ٹھیک ہے کوئی اچھی بات ہے بہت بندی سعید خان یوسف ری میرا سوال یہ کہ حضر صاحب روز ٹیف آتے ہیں اور لوگ کو پیر سوالت کا جوابہ دیتے ہیں میرا سوال یہ حضر صاحب صاحب رات کو پورام کیوں کرتے ہیں چوبیر گھنٹے پورام کیا کرے ہیں آپ دن میں تین مرتبہ کھاؤ میں اگر کہ پچیز گھنٹے روز نہ کھایا کرو آپ ہو سکتے ہیں لبے کہہ دیں آپ صرف پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں میں کہ ہر وقت نمازیں پڑھتے رو کیا خیال ہے آپ سونا ہوتا ہے مجھے نہیں سونا ہوتا تو ہر کام کا وقت ہوتا ہے جب ہر وقت اول تو خیر طاقت بھی نہیں کسی میں جو ہر وقت بولتا ہی چلا جائے نہ سوئے نہ کھائے نہ پیئے آپ نے چوبیس گھنٹے کی سرات بھی کی ہے نا واقعی دن رات میں مل کے چوبیس گھنٹے ہوتے یہ کیسے ہوگا پھر ایک ہی اگر انداز ہر وقت ملتا رہے یعنی جائیں گے تنگ آ جائیں گے نیا نیا چہرہ چاہیے نیا نیا انداز چاہیے بہترین ناتخوان کبھی ہوتا ہے نا منچ پر بہترین ناتخوان پھر بھی چھوٹے موٹے دیگر ناتخوان ہوتے ہیں کہ اس طرح تھوڑا مترین ترکیب بنتی بہترین بہترین بریانی ہو میٹھا بھی ہوتا ہے چاہا کباب سمجھ سے بھی ہوتے اچھا تو یہ نہیں ہوں سمجھ دار ہیں سمجھ دار ہیں ڈن کیا میں نے سمجھ دار آدمی ایسا سوال کرے نہیں کرے بھی غور کر نہ پڑے گا خیر تو مختلف انداز لوگوں کو ایک نفسیات ہی طور پر اپنی طرف مائل کرنے کے لئے ضروری ہیں اس لئے وہ ڈبل بارہ گھنٹے تو کوئی بھی اس طرح ترکیب نہیں دے سکتا ہاں صرف رات میں سلسلے نہیں ہوتے دن میں بھی ہوتے ہیں آپ ایسا کریں کہ رمضان المبارک میں ہمارے اعتقاف کر لیں آپ دن میں بھی مدنی مذاکر سنیں گے انشاءاللہ زہر کی نماز کے بعد بس اور بولو اور ویسے دن کے وقت بھی مدنی مذاکر آئے دن بتائے جاتے ہیں یہ ریکارڈیڈ جو ہوتے ہیں اللہ کرے کہ آپ اعتقاف کے لئے ہمارے ہمارے تشریف لیں مجھے جلدی پیغام دیا اب تو بس پک کے پک کے سمجھ دار بن جائے اسے سمجھ دار کہ مطلب بس کہ میں اعتقاف میں آیا ہوں آ رہا ہوں اور میں دن کو بھی مدنی مذاکرہ سنوں گا اور رات کو بھی سنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سلو علیہ حبیب صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عامر تاری فرانس پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوار ہے کہ کیا تاریخ میں بکری یا گائے کے خوش تھنوں سے دودھ نکلنا ثابت ہے برائے کرم جواب انایت فرما دیں میری میرے والدین اور سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں اللہ تعالی آپ کی اور آپ کے والدین کی اور ہم سب بھی کی مغفرت فرمائے آمین آقا کی پیاری امت کی مغفرت ہجرت مدینہ کے دوران مقام قدید میں ام معبت آتکہ بنت خالد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی چانفر مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا گزر ہوا امم مغفرت ایک ضعیفہ خاتون تھی جو اپنے خیمے کے سہن میں بیٹی رہا کرتی ہیں مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی اللہ کے پیارے حبیب رحمت اگر یعنی کمزور بکری ہے دریافت کیا یہ دودھ دیتی ہے ام معبد نے عرض کی نہیں ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں اس نے اجازت دے دی رحمت علم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سہراب ہو گئے تمام برطن دودھ سے بھر گئے یہ موجزہ دیکھ کر انہیں معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے پتا چلا کہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ خوشک تھنوں سے بھی دودھ نکلا ہے اور یہ میرے پیارے حقی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سے معجزہ ہے واللہ تعالی علم ورسول علم عزب جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ علیہ علیہ سلام صلی اللہ علی عبیب حسن جمال مصطفى مرحبا جودو نوال مصطفى مرحبا مرحبا جودو احوال مصطفى مرحبا مرحبا اقوال مصطفى افعال مصطفی عظمت مصطفی عزت مصطفی معجزات مصطفی مرحبا مرحبا مجزات مصطفی پرچم مصطفی حلق المدد یا مصطفی ماشاءاللہ ماہِ عشقِ رسول جاری ہے اور امید ہے کہ بعض عاشقان رسول یہ پورا ماہِ عشقِ رسول روزہ رکھ کر منا رہے ہوں گے یہ ہم نے ترکیف کی دی ورنہ یہ کہہر پیر شریف کو روزہ اور عشق کی نماز کے بعد مساجد میں فیضان سنت یا جو مقصود رسالے بتایا تھے زیادہ درود و سلام نور والا چہرہ سیافہم گلام بیانک اونٹ بڑھا پجاری ان رسالوں سے درس چند منٹ اور اس کے بعد بارہ سو کم از کم درود شریف کا ختم مسجد میں کیا جائے دانے وغیرہ پڑھ لیے جائیں فیضان مزینہ میں بارہ آزار کا تے ہوا تھا انشاءاللہ امید ہے کہ ہو رہا ہوگا جہاں نہیں ہو رہا ان مساجد میں بھی جاری کیجئے اور اس کے بعد صلاة و سلام اور اس ساہی بینے گھروں میں یہ کام کریں مگر اس ساہی بینے صلاة و سلام نہ پڑھیں کہ ان کی آواز غیر محرم تک پہنچنے کا پورا پورا امکان ہے گھروں میں دیور ہوتے ہیں غیر محرم گھروں میں بھی ہوتے ہیں گھر اس طرح ہوتے ہیں کہ باہر آواز جائے گی تو وہ محلے والے یا بلڈنگ والے چلتے راگیر یہ آوازیں اس طرح بینوں کی سنیں گے یہ امکان ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی گھر میں ایسا ہو کہ ایک محرم ہے جیسے اور باقی سب محرمات ہیں نہ کچھ دیور ہے اس میں نہ کچھ جیٹ ہے اور جیسے بھائی بینے ماں بیٹے بھائی بینے تو یہ کہ پھر یہ کہ محرم جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے اور اس طرح بینے آواز کے بغیرین کے من میں پڑے تو ایک صورت ہے لیکن یہ بھی نہ ہی کریں تو کیونکہ اس میں اگر اس طرح بینوں نے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑا تو ان کی آواز باہر چلی جائی تو اس طرح بینے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے صرف درود شریف پڑے آجتہ آجتہ اور بھی کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے ماہ عشق رسول کے طور پر تو اللہ کہے کہ یہ سب ہو رہا ہو پورا مہینہ انشاءاللہ عشق رسول ماہ عشق رسول دھوم مچانی ہے کار لگانا ہے سارا مہینہ یہ کار لگا ہوا ہے نا انشاءاللہ سبحاناللہ ہر وقت تک نہیں بھی لگا رہتا تو کچھ دیر کوشش کر کے جب باہر نکلیں تو لگا ہوا یہ بھی ایک خاموش نیکی کی دعوت ہے برکت کا برکت برکت برات تعویز ہے یوں سمجھ لیں اس کو سبحاناللہ کس کا نام لکھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ہے نا حسن و جمال مصطفیٰ لکھا ہوئے مرخبہ مرخبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستا خان رسول سے بیظار ہیں بیظار ہے سلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدری مذاکرہ دیکھنے سے میں بیزنس کا تھا گروسری اور نکس شراب کا اور مدری مذاکرہ دیکھنے کی صورت میں میں نے وہ کام چھوڑ دیا میرے گھر والوں اور میرے لیے مفرق کی دعا فرما دی انشاءاللہ اور میں نے سچی توبہ کر دیا اس کام میں میں کبھی بھی نہیں داخل ہوں گا انشاءاللہ شراب سے توبہ کی یہ شراب کا ان کا کاروبار تھا انہوں نے پچھلے مدری مذاکرے میں کچھ دیکھا ہوا ہوگا تو مدری مذاکرے دیکھتا رہا اس طرح دذکرہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا یہ کال ریکارڈ کر رہی ہے ابھی جو پچھلا مدری مذاکرہ تو ایک غیر مسلم کا بھی اطلاع ملی تھی نا وہ اس سے پہلے بابا تو یہ پچھلا مدری مذاکرہ تو وہ عشق رسول کے تعلق ساتھ اس میں یہ ماہ عشق رسول کا اعلان ہوا وہ تو بہتی زیادہ وہ عاشقان ملاد اور عاشقان رسول نے اس کو پسند کیا ہے الحمدللہ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ عشق رسول کے جام تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ملجل کے پیتے رہیں گے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد رفیق ہے میں دبائی کا اشارتہ سے بات کرتا ہوں پیارے پاپا جان میں شادی کروں گا کون سال سالہ بات ہوں پیارے پاپا جان میں نیت کر چکا ہوں دھاڑی شریف کا اور انشاءاللہ عزوجل پاکستان میں آئے گا بارہ دن کا کافلے میں سفر کرے گا الحمدللہ فیارے پاپا جان آپ میرا خواب میں سات مرتبہ آیا ہے جزاک اللہ و خیرہ ہر بار کے خواب میں آنے پر ایک مدنی کافلہ تا فرما دیجئے یہ تو ہونا چاہیے شکرانے میں اگر اس کو آپ اچھا خواب تسلیم کرتے ہوں اللہ تعالی ہمارے اس حسنائی بھائی کو جنہوں نے شراب سے توبہ کی ہے اس پر استقامت عطا فرمائے ہمارے یہ حسنائی بھائی جنہوں نے داڑی رکھنے کی نیت کی ان کو بھی استقامات ان دونوں کا اللہ تعالی بے حساب مغفرت سے نوازے ہم سب ہی کی مغفرت ہو کون سا رسالہ بانٹنا ہے سنتِ نکاح ایک رسالہ ہے اس میں نکاح کے بارے میں بہت پیارا مواد ہے آپ بھی پلڑی جیئے وہ اور گھر گھر یہ پہنچے گا نا اس کے ساتھ شادی کارڈ کے ساتھ تو انشاءاللہ امید ہے کھول کے دیکھیں گے یہ ہر فرد کی ضرورت ہے جو نکاح کر چکا ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے جس نے نکاح کرنا ہے اس کے لئے بھی مفید ہے یہ نکاح تو ظاہرہ کے اسی ترکیب ہے کہ یہ ہر ایک مطلب اس کے لئے مطلب انہیں کہہ ترکیب کرتا ہی ہے کوئی کوئی رہ جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے بچپن میں موتا جاتی ہے شادی سے پہلے موتا جاتی ہے وہ ایک الگ مطلب صورت ہے ورنہ نکاح کی ضرورت تو سب بھی تقریباً محسوس کرتے ہیں اللہ خانہ آبادی فرما ہے آپ کی سنت نکاح میرا مشورہ کہ یہ رسالہ عام کریں گھر گھر پہنچائیں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا حدیعہ بھی اس کا زیادہ نہیں ہوگا یہ مطلب مختلف زبانوں میں دکھا رہے ہیں آپ کو بیس روپیہ دی ہے باپا صرف بیس روپیہ دی ہے یہ کارڈ شادی کے کوئی سو دو سو دو چھپاتے ہوں گے اتنے رشتہ دار نہیں ہوتے تو سو رسالے لے لے تو دو آزار روپے ہو گئے زیادہ خرشہ نہیں ہے اس کو جب پڑھیں گے نا جس طرح کے مکتوب اور جو کچھ ہے تو چلیں شادی کے موقع پر جو تقسیم کریں اس کے علاوہ جو مطلب یہاں حاضر ہیں یہاں پر جو سن رہے ہیں یہ جب اس کو پڑھیں گے نا تو گھر امن کا گہوارہ بننے کے لیے انشاءاللہ ان کو مدینہ مدینہ مدنی پھول اس میں سے ملیں گے یعنی اس میں وہ تجربے کے مدنی پھول ہیں مکتوبات کہ جیسے دیا ہے تو گھر میں الحمدللہ ترکیبیں بنی ہیں یہ رسالہ سب کو پڑھنا ہے خصوصا جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نمیابی بھی کے وہ تو اس کو گھول کے پی لیں مسئلہ حل نہ ہو جائے دو کہنا یہ مبالغہ ہے حل تو اللہ نے کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے آپ اس کو پڑھئے پورا پڑھئے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بپا جان سگی اطار کا سوال یہ ہے کہ لفظ محبت ہوتا ہے یا محبت ہوتا ہے محبت آخر میں تا ہے تا تے اور میم پر ہے زبر عوام محبت بولتے ہیں محبت عربی اصل یہ لفظ عربی ہے عربی میں یہ زبر آئے گا محبت آخر میں تے انہوں نے محبت یا محبت تلفز پوچھا تو آخر میں دال نہیں ہے محبت وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَمُ کر کے یوں لوگ کرتے ہیں تو یہ شیطان کا کہا کہا ہے شیطان تھٹھا مار کے ہستا ہے یہ سستی کی علامت ہے تو حدیثوں میں یہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جماعی کو روکو جماعی کو روکنے کا طریقہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا دیا جائے کیوں کر کے آدمی روکے گیا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شیطان کی طرف سے اس لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ پیش نہیں آتی تھی تو بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ یہ تصور کرے کہ جماعی انبیاء اکرام علیہ علیہ السلام کو کبھی نہیں آئی تو انشاءاللہ رک جائے گی اور ہاتھ سے رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی پشت اس طرح رکے اور جب نماز میں ہو اور قیام میں ہے جیسے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں قیام میں اب جماعی آئی تو اس کو سیدھے ہاتھ کے پشت سے رکے اور اس کے علاوہ جو کہ افیات ہیں یا سیدھات الٹے ہاتھ کے اوپر نہیں ہیں تو اس کے علاوہ جو بھی جہاں موقع ہے الٹے ہاتھ سے اس کو غالباً پنجابی میں جوائی عباسی ہاں پنجابی میں عباسی بولتے ہیں یہ عباسی دے مسائل میں نے بیان کیتے جماعی کا لفظ و میمنی میں بھی بولایا تھا شاید جماعی میمنی میں ہم دامات کو بولتے ہیں جماعی بسے اس کو میمنی میں عبا کیا بھی جزا کرتا ہے صلو علیہ الرحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمانہ تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں کیا رہے باپا جان کی بارگاہ میرے باپا جان کوئی ایسے من بتا دے کہ ہمارا جنبی اللہ پاک کے لئے ہو اور مرنہ بھی اللہ پاک کے لئے ہو ہماری دوستی بھی اللہ کے لئے ہو اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لئے ہو اس کے ہرے میں کچھ مدنی پھول ارشاد پرما دیجئے گا نیک بننے کا نسخہ چاہیے ان کو یعنی مختصر یہی تھا ان کے سوال کا مفہوم یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو یہ کیسے ہو اس کے لئے نیک بننے کا نسخہ ہمارے پاس مدنی انعامات اسطح بھائیوں کے لئے بہتر اسطح بہنوں کے لئے تریسٹھ اور طلبہ کے لئے بانوے طالبات کے لئے غالباً تیراسی خصوصی یعنی گوں گے بہر اسطح بھائیوں کے لئے پچیس اور اسی طرح مدنی منوں کے لئے بھی کچھ ہیں بھولی ہمیں تو مدنی انعامات بانوے تو طلبہ کے لئے تو مدنی انعامات کا رسالہ مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے دیکھیں مختلف زبانوں میں اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کے ترکیب فرمائیے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عملی طور پر آپ پا لیں گے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ صلو علی العبید جماعی کے حوالے سے جو سوال پچھلا تھا اگر کسی کو جماعی لیتا دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے کو جماعی کیوں آتی ہے آتی ہے مجھے تجربہ نہیں ہے کسی کو دیکھ کر آئی اسے یاد نہیں پڑتا اب یہ دوسرے کو بھی آ گئی وہی افعال بجالہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے کیوں آتی ہے اب وہ قریب کھڑا ہو تو شیطان اس کو جماعی دلہ رہا ہے ادھر بھی ہاتھ مار دیتا ہوگا تو بھی لگ جا کیوں دیکھتا ہے جالی درہ تو بھی لگ جا ہو سکتا ہے یوں بھی ہوتا ہو وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّوا عَلَىٰ الْعَبِيبُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ میرا نام محمد انور اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لہور سے ہوں میرا امید ایل سنت کی باہرگاہ میں سوال ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد سونے سے اکل زائل ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ کچھ لوگ نیٹ شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور دن کو سونے کے اوقات میں ان کی نمازوں کا ٹائم بھی آتا ہے نماز اثر کے بعد سونے کے متعلق شریر احنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ اثر کی نماز کے بعد سوئے اور اکل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کریں اس طرح کی حدیث شریف میں مضمون ہے اس طرح کا اب یہ کہ نائٹ شفٹ والوں کو چاہیے کہ ڈے شفٹ کریں اور کیا اگر اتنا اکل عزیز ہے تو اب پھر تو بولیں گے رات کو جو آوارہ گردی کرتے ہیں ہم کو دن بہر رات کو مضا آتا ہے ہم آوارہ گردی کرتے ہیں دن کو سوتے تو ہماری بھی کوئی ریایت ہو جائے دارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور نمازوں کی پابندی تو ہوئے صحیح فرض ہے رہی ہے کہ اثر کے بعد سونا تو شرعن گناہ نہیں ہے سوئے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا بچنا چاہیے کہ اکل چلی جانے کا خطرہ ہے حافظہ کمزور ہو سکتا ہے یاد داشت کمزور ہو سکتی ہے یا بالکل ہی وہ اکل چلی جائے پاغر ہو جائے بندہ بڑا مشکل کھڑی ہو جائے کیا پتا جو ترہ درہ کے نفسیاتی مریض ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی اس وجہ سے بھی نفسیاتی مریض ہوا ہو کہ وہ اثر کے بعد سونے کا حدی ہو جائے کبھی سو گیا ہو اور ویچارے کے ساتھ یہ عمل ہو گیا ہو تو یہ کہ نائٹ شیفٹ والے بھی اگر دن کو سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا وہ تو اس کے لئے موجود ہی ہے رات ضروری تھوڑی کہ دن کو ہی نائٹ ڈیوٹی کرے گا تو ہی روزی پائے گا بندہ بکہ مر جائے گا اچھا پھر نائٹ کی شیفٹ میں اگر کام کیا بھی تو آخر کب تک سوئے گا آخر زہر کے لئے اٹھے گا چلو پھر سو گیا تو عصر کے لئے اٹھے گا تو کتنا سوئے گا عصر کے بعد نہ سوئے پھر مغرب اور عصر میں وقفہ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہوں عموما وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کوئی عصر کے بعد مریض بستر پہ پڑھا ہو جا کر اس کو نصیحتیں مت کرنا بیچارے کو بات ہوتے بیچارے اٹھیں نہیں پاتے مریض ہوتے ہیں بیمار پڑھے ہیں بخار میں تپ رہے ہیں وہ نیند بھی کہا بیچارو آتی ہو جہاں کے بند کر کے پڑھے ہوتے ہیں یہ سونا بھی نہ ہوا یا باقی آنکھ لگ بھی گئی اپریشن ہوا یا ویسے ہی کسی کو نیند ہی چڑھتی ہے وہ سو جاتا ہے مستقل سوتا ہے وہ اثر کے بعد تب بھی گناہگار نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے کسی کو سوتا دیکھیں تو اس کو گناہگار مت سمجھنا کہ یہ غلط کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے برا بندہ ہے نہیں نعوذ باللہ من ذالک تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیسا ہے وہ ایک بزرگ کا واقعہ احیاء العلوم میں غلما کہ وہ اپنے کسی دوست سے مل لے گئے وہ اثر کے بعد کا وقت تھا انہوں نے دستک دی نوک کیا ان کا بیٹا نکلا ان کے دوست کا اور بیٹے نے کہا کہ اب وہ سوئے ہوئے ہیں اب کیونکہ وہ اثر کے بعد کا وقت تھا تو اس بزرگ کے مو سے نکلا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے پھر یہ بزرگ پلٹ گئے تو یہ بیٹا جو تھا وہ ان کے پیچھے گیا اپنے ان کے دوست کا تو بیٹے نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے ٹپٹپ آنسو گر رہے تھے اور اپنے آپ کو وہ ملامت کر رہے تھے کہ تجھے کیا ضرور تھی کہ تو ایسی بات بولتا کہ یہ کونسا وقت سونے کا ہے یہ فضول جملہ یہ اعتراض تو نے کیوں کیا اب یہ میں اپنے خلاصے میں مزید ارز کر رہا ہوں تجھے کیا معلوم کہ اس کی طبیعت خراب ہو کیا معلوم اس کو تھکن ہو کیا معلوم بیمار ہو کیا معلوم بیسے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہو تو بیٹا سمجھے کہ سو گیا ہے تو انہیں کیوں یہ جملہ کا یہ اللہ والوں کے معاملات تھے کہ کبھی ایسی فضول بات یا فضول اعتراض ان کی زبان سے وارد ہو جاتا نکل جاتا تو اس طرح اپنے آپ کو سرزنش کرتے ڈانٹتے خود کو اور روتے تھے اور رو رہتے ٹپٹا بانسو گر رہتے ہم لوگ تو ہیں کہ بدگمانیاں کرتے نہیں تکتے گناہ بھری بدگمانیاں کرتے سونا تو گناہ بھی نہیں تھا کوئی اثر کے بعد اللہ تعالی ہمیں بھی مددو حسن زن کے جام پینا نصیب فرما دے واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز وجل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ محمد ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوال موصل ہوئے ہیں کوئی شخص غلط کرتا ہے مگر بار بار قرآن پاک اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو قرآن کریم ہاتھ میں اٹھانا یہ قسم نہیں ہے جب تک یہ نہ کہہ کہ میں قرآن کی قسم کہتا ہوں یا کہہ قرآن کی قسم تو یہ پھر اللہ کی قسم کہلائی گی اور جھوٹ بولتا ہے اور قرآن اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے اس جھوٹ بولنے کا تو گناہ ہی ہے یا بھمہ یہ بدتورے گواہ قرآن کو پیش کرنا نہیں ہوتا ایک زوم میں مطلب کہتا نہیں ہے کہ دیکھو میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں سراحت نہیں کر رہا لیکن اس کا قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یعنی یہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولا ایک تو یہ جھوٹ بولا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا تو جھوٹ ہے لیکن ایک ساتھ قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے اور کہہ کچھ نہیں رہا لیکن کیا یہ قرآن کا ہاتھ میں لینا وہ ربہ اشارتین عبارتین یعنی قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کسی کو کہنا کہہ میں جھوٹ نہیں بولا یا کہہ رہا ہے قرآن میرے ہاتھ میں میں جھوٹ نہیں بولا مگر یہ یمین کے حکم میں نہیں آئے گا قسم کے حکم میں الفاظ ضروری ہیں یہ ہے بہت بری بات ہے اور یعنی کہ اس طرح کے تو ہم نے نقصانات سنے کہ جو یو کرتے ہیں یا قرآن اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں تو وہ بعض وقت برباد ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی سنتے ہیں خدا بہتر جانے ہیں ہے بہت ہی مطلب جنے کہ جرت یہ قرآن کا بھی نہیں بولتے صرف میرا مقابل کی طرح میں جھوٹ نہیں بولتا میں مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولتا آپ سے کیا جھوٹ بولنا کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو بولیں گے آپ کے حضور آپ سے کیا جھوٹ بولنا اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا نا کہ میں ہوں تو جھوٹا لیکن آپ سے جھوٹ نہیں بولتا یہ لوگوں کے عادت ہوتی ہے سلو علیہ العبید یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بہن کا سوال ہے میرا سوال ہے کہ دعا مانگنے کے دوران جو آنسو بہے کر دوپٹے اور جائے نماز پر گرتے ہیں تو کیا ان کے گرنے سے یہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں مجھے تو بزرگ کا واقعہ یاد آگیا کہ ایک بزرگ اپنی چھت پر سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں فریادیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے وہ اتنے آنسو بہے کہ پر نہ لے سے گلی میں پشیب لے گئے آنسو وہ کوئی گزر رہا تھا تو اس پر وہ گرے اس نے آواز دی کہ یہ پانی کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنا کپڑا پاک کر لینا یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں خیر یہ تو ایک تقوے پریزگاری اور آجزی انکساری کی بات ہے ورنہ شرعن وہ آنسو جو ہیں وہ ناپاک نہیں کہلائیں گے آنسو پاک ہیں آنسو وہ ناپاک ہیں جو دکھتی آنکھ سے بہیں جیسے آنسو میں چشم ہو جاتا ہے آنکھیں لال دھوم ہو جاتی ہیں انفیکشن ہو جاتا آنکھ میں آنسو گدلے نکلتے ہیں وہ آنسو دکھتی آنکھ سے بہنے والے آنسو ناپاک ہوتے ہیں ورنہ ویسے بندہ روئے یا پیاز کا ٹیتہ بہن سوا گئے دنوں سے آنسو آگئے بلکہ آپ تو آنسو گیس چھوڑی آتی ہے ہنگا میں جب ہوتے ہیں تو تو ان وجوہات کی بنا پر ہنسو آتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں نزلے میں آنسو آتے ہیں یہ بھی پاک ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد باپا یہ نظرِ بد کیا ہے اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے نظر کا لگنا حق ہے نظر جب کسی چیز کو کوئی تعجب سے دیکھے نہ تو نظر لگ سکتی ہے جیسے کہ اپنے بچے کو ہی دیکھا مانے تعجب سے ہو جاند کا ٹکڑا ہے ہو سکتا اس کو نظر لگ جائے تعجب سے دیکھنے سے نظر لگ سکتی ہے البتہ اگر یہ کہے کہے دے نہ ماشاءاللہ جاند کا ٹکڑا ہے تو نظر نہیں لگے گی ماشاءاللہ کسی کی بھی اپنی یا دوسروں کی چیز پسند آ جائے تو اس پر کہا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا کہا جائے بارک اللہ تو نظر نہیں لگے گی اس کی عادت بنانی چاہیے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ کہلینا چاہیے بارک اللہ کہلینا چاہیے اور اس سے بچنے کا طریقہ تو یہ تو ایک طریقہ تو یہی ہو گیا پھر دوسرا یہ کہ اس کے لئے اورات پڑے جیسے شجارہ قادریہ رضویہ میں کئی اورات ہیں حفاظت کے بسم اللہ علیہ دینی بسم اللہ علیہ نفسی وولدی وآہلی ومالی یہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دین بسم اللہ علیہ دینی میرا دین میرا میرا نفس یعنی میری جان یا مرد نفسی میرا جان میری جان ولدی آلی اولاد اہل آل خانہ یا آل سے مراد ہو سکتا یہاں بیوی ہو تو یہ سب انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی بلاؤں سے آفتوں سے اور اس سلطرے میں بد شگونی ایک رسالہ مکتبت المدینہ نے بہت پیارا شائع کیا اس میں نظرِ بد کی بھی کافی تفصیل معلومات ہیں وہ پڑھنا سب کے لئے بہت ہی مفید رہے گا انشاءاللہ عز و جل نظرِ بد کی حفاظت کے تعویز بھی مجلسِ تعویزات کے جہاں بستے لگتے ہیں دعوت علیہ وسلم صلو علیہ علیہ ربی صلو اللہ تعالی محمد یہ میرے شوہر ہر وقت گصہ کرتے رہتے ہیں گھر میں لڑائی بھی ہونے لگتی ہے باپا اس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ایک تعویز ان کو دے دینا چاہیے جو جب بھی ان کو غصہ آئے بچوں کے ابو کو میں تو یہ لفظ نہیں بولوں گا جو انہوں نے بولا بے باقی کے ساتھ تو ان کے اگر بچے ہیں تو بچوں کے ابو ورنہ یہ کہوں گا کہ میرے مدنی بیٹے جب بھی غصہ آئے تو وہ تعویز اپنے سیدھی طرف کی دہار کے نیچے دبا لے جتنا غصہ زیادہ آئے نا ان کو اتنا زیادہ دبائے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے غصہ آپ کے مدنی بیٹے کو آرہا ہوگا تعویز مدنی بیٹی تعویز مدنی بیٹی پہنے گی یہ پہنے گی ٹھیک ہے بروانی آپ علاج دے رہے صحیح ہوگا موں میں رکھ لیں داروں کے بیچ میں دانی سیدھی طرف ملے گا کانس بھائی یہ مجلی سے تعویزات سے حاصل کر لیں واللہ تعالی علم ورسول وعلم عز وجل اللہ وصول اللہ علیہ وآلہ اچھا جب تک وہ تعویز نہ لیں اور اگر لے اور بسا کر تو اس ٹمبر نہ ہاتھ میں ہو آگے پیچھے رہ گیا ہو یہ تو سنبھال کے رکھنا پڑے گا جب تک ان کے غصے کا علاج نہ ہو جائے تعویز اگر موں میں رکھنے کی محلت یا موقع یا موقع نام ملے تو کیا کرے یا جب تک تعویز ہاتھ پہ نہیں آتا ایسا تو کیا کرے تصور میں صحیح تصور میں تعویز رکھ لیں جیسے میں تعویز رکھ لیا اور وہ دھاڑوں سے دباتی رہے جتنا اس کو غصہ زیادہ آئے وہ دھاڑیں ملاتی رہے مگر اس حکمت حملی سے ہوگا تو یوں دباتی رہے دانتوں کو بہلا دونوں طرف کے بھی دب جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے پورے بتیسی بھی دب جائیں تب بھی حرج نہیں ہے انشاءاللہ یہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور اگر ہونٹ بد ہوئے تو داتوں کا دبنا اتنا نظر نہیں آئے گا دانت دکھانے نہیں بازوں کے دکھانے جیسے ہوتے بھی نہیں بیچاریاں چھال لیا اور باز وقت کھاتی رہتی ہیں تو بدنما ہو جاتے ہوں گے اور اگر دیکھو اگر کسی کے بچوں کی امی بات بات میں غصہ کرتی رہتی ہے تو یہ بچوں کے ابو کو یہی عمل کرنا ہے تعویز تعویز موجود نہیں تصور میں تعویز کو دبانا ہے دانت دکھانے نہیں ہے ورنہ وہ ڈرے گی اور زیادہ غصے کرے گی کہ مجھے کھا جائے گا بھی دانت کچ کچا رہا ہے اور مشکل نہ کری ہو جائے انشاءاللہ غصے کا علاج ہو جائے گا امید قوی ہے مگر یہ عمل کرے گی تو اگر اس نے یہ دانتوں سے تعویز ہٹا دیا وہ دانتوں کی پکڑ ختم کر دی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے دانتوں کو برابر مضبوطی سے صبر و ضبط کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے جب تک ملے رہیں گے انشاءاللہ وہ امید ہے کہ تھندک آتی رہے گی اس کے غصے میں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی حل یہ تعویز اس کے لئے بھی کار آمد جیسے کہ کسی کی ماں بیٹے کو زیادہ جھڑتی رہتی ہے یا باپ جھڑتا رہتا ہے بیٹے کو تو بیٹا بھی یہ تعویز استعمال کر سکتا ہے اور یہی عمل کر سکتا ہے اس طرف بیٹا ستاتا ہے بیٹی ماں کو ستاتی ہے یا باپ کو ستاتی ہے تو ماں باپ یہی تعویز استعمال کر سکتے ہیں یہ مطلب آل راؤنڈر ہے یہ تعویز ہر کارا ہے ہر کام کے لئے ایسا لگتا ہے جسا آپ یہ جو فرما رہے نا اس میں جو یہ عمل کرے گا اس کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ضبط اور صبر بھی نصیب ہو سکتا ہے اور جو سامنے والا ہے نا اس کو تھندک بھی ملے مددہ وہ بھی اس کا مزاج بھی تھندہ ہوتا رہے گا یوں ایسا مددہ ملٹی پرپرس تعویز ہوا نا آپ کا تو یہ اب اس میں یہ ہے کہ دو دوستوں میں بھی اگر ایسا ہو نہ کہ اس دوست کے بھی گھر چلتی بھی نہ ہو اور دوست وہ چیڑ چیڑا بات بات پہ وہ پھڑے کرتا ہو اگر یہ دوست وہ ڈال لے گا نہ تعویز تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب اس میں یہ دیکھ لیں گھر کا ماحول یہ نہ ہوگا یہ تعویز رکھے تو الٹا وہ سمجھے گے یہ مجھ پر کچھ جادو کر رہی ہے تعویز رکھا ہے موں میں اگر ایسی صورت ہے پھر تعویز نہ رکھیں پھر تصور میں تعویز کا تصور کر لیں کہ یہ مجلس مکتوبات ہتاریہ کا تعویز ہے یہ تصور باندھ کر وہ دانتوں میں جیسے رکھ لیا ہے اور نورمل بھلے دمائیں لیکن وہ جب اس کو غصہ زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ وزن دیں مگر دانت کھولیں نہیں نہیں مسکرانا اگر وہ دانتوں سے پکڑ ہٹ گئی تو مشکل ہو جائے گا پھر بولے گا مجھے بھیو خوب سمجھتی ہے کہ وہ مجھ پر ہستی ہے تو سنجھے مگر علاج مشکل ہے یہ عورت اور یہ دانتوں کو دبا کے رکھیں ہے جو ہے شیر لانے کا مترادیف ہے یہ تو پھر گھر امن کا گھوارہ بننا مشکل ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ العبیب صلو علیہ العبیب وہاں کیا بات غوث آزم کی 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 ہدایت وہاں کی ف اللہ کی رحمت وہاں سے پاک ہیں معیس برکت وہاں سے پاک ہیں صاحب عزت وہاں سے پاک ہیں پہر صحاوت وہاں سے پاک دریائے قرامت وہاں سے پاک فرماو ہمایت وہاں سے پاک مل جائے مصیبت سرطاپ شرافت ہے مخزن عظمت ہے ہو میری شفاعت دلوائی جنت دو شوق عبادت دو ذوق تلاوت عسیان سے ہو نفرت نیکی کی دو الفت سرکار کی الفت تو اپنی محبت بے قس کی حمایت بے بس کی حراہت دیکھوں تیری صورت جب ہو میری احلت دیکھ لو طربت دے دو یہ سعادت صلوالحبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد اے عاشقانِ غوثِ عظم ماہِ فاخر ربیو الاخر جو کہ ماہِ عبدالقادر بھی ہے اس کا آج چاند نظر آ چکا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سے مدنی مذاکرے کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور بڑی گیارویں رات تک انشاءاللہ عز و جل مسلسل رودانہ اب مدنی مذاکرے ہوتے رہیں گے اور ملک کے مختلف شہروں سے انشاءاللہ عاشقانِ غوثِ عظم کے کافلے آتے رہیں گے اور ابھی آپ نے سنا گلگت کا کافلہ بھی آیا ہوا ہے اور اس میں تو ما شاءاللہ یہ بتایا گیا گیا یعنی کہ تیرے سٹھ دن کے لئے بھی رکیں گے جی بابا الحمدللہ یہ اپنے باب المدینہ والوں کو بھی دعوت ہے دیگر شہر والوں کو بھی دعوت ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں فیضانِ غوثِ عظم پاؤ آ کے لے جاؤ انشاءاللہ عز و جل تو آپ اگر بارہ دن گیارہ جمع ایک عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں رکے رہیں گے تو یہ بارہ دن کا مدنی کافلے میں گویا آپ نے سفر کر لیا صلو علیہ العبید صلو علیہ العبید یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بابا غوثِ عظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو گیارویں والا کیوں کہا جاتا ہے اگر یہ ہمارے ناظرین یہ ہمارے حاضرین ہیں کوئی انہی سے پوچھ لیا جائے ہو سدہ کسی کو کوئی تفاہ مل جائے بابا یہ گیارویں جو ہے نا یہ میمنی ہے اور اردو میں علف نہیں ہے گیارویں آپ آئے کیوں گیارویں والا کہتے ہیں ابھی تک انہیں گوث پاک کی آمد مرخبہ کا تو نعرہ بھی نہیں لگایا جی کون بتائیں گے میرے گوث کی آمد مرخبہ 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 کیا غور جب گیارویں بارمی میں محمہ یہ ہم پر کھلا غوثِ عظم بجے گیارہ بج کر گیارہ منٹ ہوئے ہیں اور گیارویں والے گوث پاک کا تذکرہ ہے اور گیارویں کی حکمت ہم سن رہے ہیں اللہ اسکرین پر گیارہ بج کر گیارہ منٹ بپا ایسے عدد سے کیا ہم اچھا شگون لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں گیارہ کروڑ فیصد لے سکتے ہیں سوار اللہ اچھا ہی کو دیکھ کر اچھا شگون لے سکتے ہیں بلکہ سنتوں سے ثابت ہے یہ تو گیارہ کے عدد سے سنت سے ثابت ہے نہیں کہہ رہا اچھے بات دیکھ کر اچھا شگون لینا یہ ثابت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا جان گیارہ ربیو الغوث کو میرے غوث آزم کا عرص مبارک کی نسبہ سے گیارہ وی شریف کا بولا جاتا ہے یہ تو عرص کیوں ہوتا ہے گیارہ تاریک کو ان کا یوم ویسال گیارہ ربیو الغوث اچھا گیارہ ربیو الآخر کو میرے گوث پاک کا انتقال ہوا تھا وفات پائی تھی ویسال شریف ہوا تھا اس لیے ربیو الآخر کی گیارہ تاریک کو کیونکہ آپ کا ویسال ہوا تھا ہم گیارہ وی شریف مناتے ہیں جواب درست ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بپا ان کو یہ گلدستہ ہے درود و السلام اگر آپ کے بعد ہو تو ان کو دے دیں ماشاءاللہ لبیک انشاءاللہ لاتے بپا کتنے دن میں پڑھنی ہوگی ان کو پڑھنی تو گیارہ دن میں چاہیے گیارہ بھی کا جواب دیا ہے گیارہ بھی کا تذکرہ ہے ہے تو بہت دلچسپ بپا ہیں مدنی نامات والے بپا مجلس پھر تو یہ بولتے بھی کم ہوں گے اگر واقعی مدنی نامات والے ہیں تو مدنی عامات والے جو بولتا ہے ہم کو متعلقے کا وقت زیادہ مل سکتا ہے آج بپا باب المدینہ میں تین مقامات پر مدنی کورس کا سلسلہ ہے اور میری معلومات کے مطابق ایک جگہ سے تو اطلاع ملی تھی کہ وہ باقی جماعہ ہو کر وہ سلسلے میں شامل بھی ہیں بغدادی کا سوٹی بارہ سوالات ہوں گے گیارہ میں آپ کو امیر علیہ السلام نے جو اپنے ذہن میں جو شیع سوچی ہے اس تک پہنچ رہا ہے وہ بارویں میں نام بتانا ہوگا مدنی فیس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان میرا نام محمد خلیل بن محمد نظیر آتاری ہے میں مدرس کورس مبارک مسجد کا طالب علم ہوں پیارے پاپا جان آپ کی مرادش ہے کیا ظاہری حیات سے متصف ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان محمد عقیل رضاعت تاری عالمی مدنی مرکز فیضان مدرس کورس کا طالب علم ہوں پیارے پاپا جان آپ کی مرادش ہے کیا کوئی انسان ہے نقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان مابل مدینہ کراچی کورنگی نمبر چار رضا مصطفیہ مسجد سے قائدہ نظرہ کورس کا طالب علم ہوں کیا آپ کی ظاہری شخصیت انبیاء میں سے ہے مرادش شخصیت انبیاء میں سے ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان میرا نام محمد عالم شفیت تاری ہے میں کروں گی نمبر چار رضا مسجد قائدہ ناظرہ کورس کا طالب علم ہوں میرا آپ کی مرادش ہے جو ہے آپ کی مرادش شخصیت کا تعلق جو ہے بغداد شریف سے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان میرا نام محمد عمران اللہ رکھا آتاری ہے مدرس کورس فیضان مدینہ کا طالب علم ہوں پیارے پاپا جان کیا آپ کی مرادش شخصیت کی نسبت اولیاء میں سے ہے نقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان میرا نام محمد لکمان رضا تاری ہے میرا تعلق مدرس کورس فیضان مدینہ سے ہے کیا آپ کی مرادش ہے شخصیت کا تعلق ہمارے سنسلے سے ہے ہمارے سنسلے کے مشاقہ میں سے ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان میرا نام فیاض احمد اطوری ہے میں باب المدینہ کراچی فیضان مدرس کورس کا طالب علم ہوں کیا ان شخصیت کا مزار ہند میں ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے پاپا جان آپ کی مرادش ہے کی نسبت کیا مدینہ سے ہے آپ کی مرادش شخصیت کیا مدینہ سے ہے مرادش شخصیت کا تعلق مدینہ سے ہے لا کیسے بولوں آپ کا تعلق نہیں ہے مدینہ سے دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہمی ایک نہیں ریزا خوار مدینہ البتہ مدینہ شریف کی نسبت سے ان کی شہرت نہیں ہے ان مانو کر لا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام جنید اتاری ہے میرا تعلق قائدہ ناظرہ کورس مبارک مسجد گودرہ سے ہے پیارے مرشد کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق غوت پاک ردی رہا تعلق کی نسبت سے ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے باپا جان میرا نام محمد عرفان اتاری ہے میرا تعلق فضان مدینہ قائدہ ناظرہ کورس سے ہے کیا وہ عورت ہیں لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت غوث پاک ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے مدنی فیز ہے اور آپ نام بتائیں گے پیارے باپا جان میرا نام محمد عمران بن حاجی اللہ رکھا ہے میں نے یہ نیت کی ہے کہ کورس کے بعد انشاءاللہ عزواجل بارہ ماہ مدنی کافلوں میں سفر کروں گا اور کورس کے بعد یہ بھی نیت کی ہے کہ میں اپنے آپ کو وقف مدینہ کروں گا انشاءاللہ آپ کی مرادی شخصیت غوث پاک کے والد صاحب ہیں لا نام لینا تھا نسبت کا تو پہلے سوال ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام محمد عمران عطاری ہے میں فیزان مدینہ مدرس کورس کا طالب علم ہوں پیارے باپا جان میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تیس دن کے مدنی کافل میں سفر کروں گا انشاءاللہ تاریخ بھی دے دیجئے انشاءاللہ تاریخ کورس کے بعد ڈیریکٹ ہتوات انشاءاللہ 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 ازہ و جل انشاءاللہ ازہ و جل ما شاءاللہ اب آپ نے صحیح بولا پیارے باپا جان کہ آپ کی مرادی شخصیت جو ہے غص عاظم کے والد صاحب ابو سال محمد ہے ان کو باندھو مدنی تربیت گاہ میں ابو سال محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نام بیٹے بھول گئے ابی سے بس وہ بارہ ماہ شروع کر دیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو علیکم السلام و رحمت اللہ و بارکاتو کیا ان کا نام ابو سال ہے موسیٰ جنگ کی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ لا السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو محمد رمضان باپا جان باپا جان آپ کی مرادی شخصیت کا نام درست ہے میرے مرشد کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومغی علیہ رحمت اللہ حضرت سیدنا عبداللہ کتاب ہے اب مانے نہیں مانے آپ اس کو حاصل کریں حدیعتاً مزہ نہ ہے پیش سے واپس میں وہ پیش سے مکتبے سے نہیں ہم مجھ سے وصل کرنے ہوں گے انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا تقریباً 63 بیانات کا یہ گلدستہ 190 روپے حدیعہ پر دستیہ میں طلب کی جا سکتی ہے 190 روپے حدیعہ درود و سلام معاہ دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیان 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود و سلام صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا ارغم الراحمین یا ارغم الراحمین یا ارغم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب المصطفی اللہ جللہ جلالہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہ گاروں ہیں مغفرت کی امید پر رحمت کے بھروں سے گناہوں سے لتھلے وے گندے گندے ہاتھ تیرے دربار میں پسارے ہیں مولا کریم ہمارے اٹھے وے ہتھوں کی لاج رکھیں ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دے اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے صغیرے کبیرے گناہ معاف کر دے ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی مغفرت کر دے خطا بے قصو مجبور کی ہمارے کبیرے بے قصو مجبور کی بے قصو مجبور کی بے قصو مجبور کی بے قصو مجبور کی اوہ موسیقا 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 لاج لکھنا روز مرحب بے قصو مجبور کی نام اعتار میں حسن عمل ملکو ہی نہیں لاج لکھنا روز مرحب بے قصو مجبور کی ہل ہل خطا تو تکر گزر کر بے قصو مجبور کی یا اللہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہ العالمین ہمیں نیک پریزگار سچا پک عاشق رسول بنا دے الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے اے مالک ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے الہ العالمین دے روزگاروں کو حلال روزی دے تنگ دستیاں دور فرما قرصداریاں دور فرما یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر فقط اپنے در کا محتاج رکھ یا اللہ جو بیجا مقدموں میں گریں گے انہیں ریاہی نصف فرما بیجا جو قید میں ہیں چھٹکارہ عطا فرما الہ العالمین مسلمانہ نے عالم پر رحم و کرم فرما الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما گستاخانِ رسول کا مو کالا فرما یا اللہ بے باک گستاخانِ رسول نے ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے عاشقانِ رسول کے دل جلانے شروع کیے یا اللہ ان گستاخانِ رسول کو نیست و نبوت فرما ان کا بیڑا غرق ہو جائے برباد ہو جائے الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا مزدہ دے دے اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دیں یا اللہ میرے مرشد گوث پاک کے صدقے میں یہ ساری ٹوٹی بھوٹی دعائیں قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰمِ یا اَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکا یا سیدی، یا سیدی، یا سیدی، یا مکی، یا مدن، یا عرب، یا قرش، یا عشم، یا مطلب، یا رسول اللہ سبخان ربکا رب العزت عمّا یصفود وَسَلَامُ عِلَى الْمِرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا إِلَغَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نومہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا باتوب ایلیکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا باتوب ایلیکا سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا باتوب ایلیکا سلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد سلام علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد یا حبیث سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ دین کا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا موہ کالا سلامت اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ کفر کو تم نے مٹایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا دمکہ بجایا سلامت اللہ علیکہ یا حبیث سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ سلام علیکہ تیری علش پر حکومت تیری علش پر حکومت تیری علش پر حکومت تیری علش پر حکومت سلام علیکہ سلام علیکہ اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب دعوان تشم دل کر دوم نوور صلاحات اللہ علیکہ یا حبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ صلاحات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسننا وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقکا فمنکا وحدکا لا شرک لکا فلکا الحمد و لکا شکر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ان اللہ و ملائکہ یا مکی یا مدن یا عربی یا قرشی یا حشم یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمّا یا صفود والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سننا تعالی علی وآلہ وسلم اللہ اتانا سے محبوب کی سننا کل خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے